حضرت مومنی اسلام علیکم شہر رضا لکنو کی ایک جانبانی شخصیت نوہ خان وزوان علی دانی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ایران میں ایک دردناک حاصلہ ہوا جس میں ایرانی صدر جناب ابراہیم ویسی صاحب کی شادت ہو گئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے شہر میں ہر طرف مجلسے اور جلسے کا پروگرام چلنا ہے ایک جلسہ وزوان علی دانی صاحب کے جانب سے درگاہ میں رکھا گیا ہے جانتے ہیں اس کے سلسلے میں وزوان علی دانی صاحب سے حضرت السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے ہفتے ہوتا ہے علیہ السلام جو یوٹیوب چینل ہے آپ کا میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے کل کے جلسہ ہونے والا ہے اور میری آواز مومن تک کے پہنچانے میں آپ نے ہماری مدد کی میں تمام مومنین سے گزار ہوں کہ کل انشاءاللہ سنڈے کا دن 26 مئی 8 وجے شب میں بیتالہ حضرت السلام کے پاس میں جو بیتالہ حضرت السلام کے پاس میں جو بیتالہ حضرت رہو دا ہے وہاں آپ سبی کو تشریف لانا ہے ٹھیک 8 وجے پروگرام شروع ہو جائے گا حسینی چینل پہ بھی لائف پروگرام چلے گا اور دلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوگا 8 وجے اس کے بعد علماء کرام تقرید کریں گے اس کے بعد مجلیس ہوگی مجلیس کے فوراں بعد بیتالہ حضرت جو گراؤنڈ ہے اسی میں کینڈل مارج بھی کیا جائے گا جس میں سب ہی ہمارے حول میں گرام اور مومنین سب لوگ شامل رہیں گے وہاں کا جو پورا گراؤنڈ ہے گراؤنڈ کے اندر ہم لوگ کینڈل مارج بھی کریں گے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں پہ بھی احتیاط کر کے ایک تازیت پیش کر سکتے ہیں کتنا بڑا یہ دردناک ایسا حادثہ ہے جو بلائے نہیں جا سکتا اور جو رحیس صاحب کے جو ساتھ میں ساتھی تھے ان کی بھی شہادت اس میں ہوئی ابراہیم رحیس صاحب کی بھی شہادت ہوئی یہ بہت دردناک حادثہ ہے اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا کرے اور اسی احتیاط میں شامل ہونے کیلئے میں پھر ایک بار مومین تغذائش کروں گا کل ٹھیک آٹھ بجے بیت الحض میں آپ لوگ تشریف لائیں اس پروگرام میں زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور سواب دہرین حاصل کریں یہ ایک تازیتی پروگرام ہے اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں پر بھی ہم ان کے لئے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس پروگرام میں شرکت کریں کل ٹھیک آٹھ بجے بیت الحض میں درگاہ حضرت عباس کے پاس بیت الحض اس کم نگر میں آپ سبیہ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں حضرات حرام علیکم حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ زیادہ تک لوگوں تک پہنچائیں اور زیادہ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں کسیر سے کسیر تعداد میں شرکت کریں اور یہ پروگرام یوٹیوب چینل حفی حسین علیہ السلام پر لائیو بھی دکھا جائے گا خدا حافظ